موسیقی 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 حالات کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے چونکہ میں کوشش یہ کرتا ہوں آج میرا ٹاپک یہ تو نہیں تھا آج ہم کچھ کسی اور ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے تھے جو آپ میری پچھلی ویڈیو جنہوں نے دیکھی ہے انہوں نے observe کیا ہوگا کہ آج ہمارا جو ٹاپک تھا وہ کچھ اور تھا لیکن ملکی گہمہ گہمی کو اور ملکی جو گرمیاں ہے سر گرمیاں کو دیکھتے ہوئے آج میں اس ٹوپک میں بات کرنا جا رہا ہوں کہ آخر کیا ہوگا پچیس طریق کو اور اگلا وزیراعظم کون ہوگا جو بھی ہو عمران پارٹی ہو نیازی جو نون لیگ پارٹی ہو یا کوئی بھی لبائک والے ہو کچھ بھی ہو لیکن عوام کے پاس ایک ووٹ کی پاور ہے اور آپ جسے چاہیں جو ہے وہ منتخب کر کے اپنے اوپر مسلط کر سکتے ہیں تو اسی ٹوپک پہ آج ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ آج جتنے بھی میرے نیو ویورز ہیں جو میری آج ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیلک کے آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ میری جتنے بھی ویڈیوز ہیں جتنے بھی میرے ویلوگز ہیں اور جتنے بھی میری موٹیویشنل ویڈیوز ہیں میں کسی قسم کی بھی جو میں ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کو آسانی سے مل سکیں اور میرا اور آپ کا رابطہ بنا رہے ہیں تو بات کر رہے تھے کہ آج ہم اس ٹوپک پہ بات کریں گے کہ ہمیں ہم ڈیسائیڈ کر پائیں کہ ہم اپنے اوپر کس شخص کو مسلط کریں گے آج میں انشاءاللہ اس بات کو تھوڑی سی دلیل کے ساتھ آپ کے ساتھ واضح کرنا چاہوں گا اور آپ کا تعاون بھی چاہوں گا جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں آپ سے جو کس کرنا چاہتا ہوں کہ میری ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ میں جو میں آج آپ باتیں کروں گا تو آپ کا میرے ساتھ تعاون ہو سکے اور آپ کمنٹ میں اپنی ضائع بھی دے سکے تو حکمران جو ہوتا ہے اس کے اندر کچھ خوبیوں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ان خوبیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ جج کرنا ہے کہ کیا ہم جس بندے کو اپنے اوپر مسلط کرنے لگے ہیں جس کو ہم اپنا حکمران بنانے لگے ہیں جس کے کاندے پہ رکھ کے ہم ہاتھ چلنے کی کوشش کرنے لگے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کیا اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں کہ وہ ہمیں ساتھ لے کے آگے چل سکتا ہے مجھے بات یاد آگئی ہے کہ دور خلافتہ حضرت عمر کا تو آدھی دنیا جنہوں نے فتح کی آدھی دنیا پہ حکمران رہے جن کا یہ کہنا ہے کہ دریائے دجلہ پہ اگر ایک بکری بھی پیاسی مر گئی تو اس کا بھی جو ہے وہ عمر سے پوچھا جائے گا اس کا بھی حساب کتاب عمر کو جنا پڑے گا تو چونکہ حضرت عمر جو ہے وہ معاملات پہ بیزی رہتے تھے ٹھیک ہے جس بندے نے آدھی دنیا پہ حکومت کی ہے تو اس کو اللہ طرح نے کیا جو ہے وہ عزتیں دی ہوں گی اور اس کی کیا کیا مصروفیات ہوں گی لیکن حضرت عمر فروغ کا جب دور خلافت تھا تو صبح کو وہ لوگوں کے معاملات تیہ کیا کرتے تھے اور جب رات ہوتی اندھیرہ چھا جاتا اندھیرہ گہرا ہو جاتا تو پھر وہ بیس بدل کے گلیوں میں جائے کرتے تھے اور لوگوں کو دیکھا کرتے تھے حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا اس گھر کے اندر سے دھوہ نکل رہا تھا لیکن بچوں کی رونے کی آواز آ رہی تھے میں اس گھر کے اندر چلا گیا اور جا کے میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو ہنڈیا پکا رہی ہے لیکن اس کے بچے رو رہے ہیں وہ بھی رو رہی ہے میں نے اس سے پوچھا بہن تم کیوں رو رہی ہو تو وہ کہتی ہے کہ میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں اس نے پوچھا کیوں عمر کی جان کو رو رہی ہو اس نے کہا آج تین دن ہو گئے ہیں ہمارے گھر میں فاقہ ہے اور ہم نے تین دن سے کھانا نہیں کھایا میرے بچے بھوک سے بل بلا رہے ہیں اور کھانا ہمارے پاس نہیں ہے حضرت عمر نے جو ہنڈیا ادھر رکھی تھی چولے پہ اس کو دیکھا اس کے اندر پانی تھا پتھر تھے ٹھیک ہے تو عورت کہتے کہ یہ بچے جو ہے وہ رو کے خود ہی سو جاتے تو ہنڈیا جو ہے وہ ہنڈیا میں کچھ ہے نہیں ہے تو وہ عورت جو ہے وہ حضرت عمر کو بہت برا بلا کہہ رہی تھی حضرت عمر نے اسی وقت جو ہے وہ خزانے میں گئے اور وہاں سے ایک آٹے کی جو بوری ہے وہ اٹھا کے لے کے آنے لگے اس کے گھر تو ساتھ ہی ایک خادم کھڑا تھا اسلم اس نے کہا میرے المومنین اگر آپ کہیں تو یہ مجھے دے میں آ میں اٹھا کے لے جاتا ہوں ایک بوری اٹھا ایک گھی کا کنستر اٹھایا تو حضرت عمر نے بڑا اچھا جواب دیا اس نے کہا اسلم قیامت کے دن جب حساب کتاب کا وقت آئے گا کیا تو میرے گناہوں کا حساب کتاب دے پائے گا تو اسلم نے کہا نہیں نہیں عمر قیامت کا دن ہر بندے نے اپنا اپنا حساب ہی دینا ہے ہر بندے نے اپنے اپنے گناہوں کا وزن خود ہی اٹھانا ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر قیامت کے دن خود اٹھانا ہے تو آج کے دن بھی مجھے خود ہی اٹھانے دے حضرت عمر نے گھی کا کنستر پکڑا آٹے کا تھیلہ پکڑا اپنے کندوں پہ رکھا اس کے گھر آئے ٹھیک ہے آٹا گناہ روٹی بنا کے دی بچوں کو کھلائی جب بچے رو رہے تھے رو ہی جا رہے تھے حضرت عمر دونوں پاؤں ہاتھ دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ کے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھ کے اور بچوں کے آگے جیسے بکری چلتی اس طرح جو ہے وہ زمین پہ پاؤں رکھ کے چل رہے تھے تاکہ بچوں کی توجہ میری طرف ہو ڈھال ہو گئی تھی جب بچوں نے کھانا کھایا اور حضرت عمر نے اس عورت سے کہا کہ بی بی عمر کو ماف کر دو اگر اس کی مصروفیت ہیں وہ تمہارے پاس نہیں آ سکا صبح کو وہ جو ہے وہ لوگوں کو دیکھتا ہوگا رات کو جو ہے وہ رات کو عام لباس پہن کے گھومتا ہوگا اور وہ انسان ہے اسے نیند بھی آتی ہوگی ٹھیک ہے عورت کہنے لگی نہیں میں کل قیامت کا دن ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا اور عمر کا گریبان ہوگا تو جب اتنی بات حضرت عمر نے سنی تو ان کی آنکھوں سے زارو کستار جو ہے وہ آنسو آئے اور وہ چیخیں مار کرونے لگے اور کہنے لگے کہ بی بی میں ہی عمر ہوں جو بھی سزا دینی ہے آج ہی دے لے تو کل قیامت والے دن مجھے نہ پوچھیں تو یہ ہے حکمران یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے عوام کے لیے جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں آپ اپنے پیٹ پہ پتھر بند کے لوگوں کو خوش کیا ہے لوگوں کو جو ہے وہ کھانا کھلایا ہے آپ بھوکا پیسہ رہ کے لوگوں کو جو ہے وہ کھانے دیئے ہیں تو یہاں پہ کیا ہے اگر ایک منیسٹر نے کسی جگہ سے گزرنا ہو تو دو دو گھنٹے پہلے راستے بند ہو جاتے ہیں دو دو گھنٹے پہلے راستہ اس لیے بند کیا جاتا ہے کہ منیسٹر نے گزرنا ہے پیچھے بے شک ایمبولنس ہے پیچھے کوئی سکول جانے والے بچے ہیں پیچھے کوئی بھی ہے راستے میں کوئی مرتا ہے مر جائے تو یہ جو ہے یہ نفسہ نفسی کا عالم جو ہے یہ آپ نے اب ضرب کرنا ہے کہ اب جس کو بھی ہم نے اپنے اوپر مسلط کرنا ہے مسلط کہہ سکتے ہیں جس کو ہم نے وزیر آدم بنانا ہے جس کو ہم نے بادشاہ بنانا ہے تو اس کو یہ دیکھیں کہ کیا وہ ہمارے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہے کیا وہ ہماری عوام کے ساتھ عوام کے غریبوں کے ساتھ امیروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے کیونکہ امیر تو امیر ان کے تو معاملہ چلتے رہیں گے لیکن غریب انسان کی مدد کرنے والا کون ہے وہ کہتے ہیں نا کہ غریب شہر تو فاقوں میں مر گیا غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا اور امیر شہر نے ہیروں سے خودکشی کر لی تو خدارہ اس طرح کے لوگوں کو سلیکٹ کریں جو ہمارے عوام کو ہمارے غریبوں غربہ کو ہمارے غریبوں غربہ کا خیال رکھیں اور نہ کہ اپنی لگزینگاریوں میں گمیں نہ کہ اپنے ہیلیکپٹروں میں گمیں نہ کہ جو ہے وہ کھانے کے لئے ہیلیکپٹر بیجیں تو خدارہ ان لوگوں کو سلیکٹ کریں آپ کے پاس پاور ہے مین پاور ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو پاور دی ہے اس کا صحیح استعمال کریں وہ شہر کہتا ہے کہ گم ہے جو تیری آنکھ میں وہ منظر تلاش کر گم ہے جو تیری آنکھ میں وہ منظر تلاش کر باہر جو کھو گیا ہے اسے اندر تلاش کر شاید کہ تیری حیات کا کوئی مہور نہیں ہے اپنی حیات کا ایک مہور تلاش کر اور دنیا کی اس حجوم میں تھک کے نہ بیٹھ جا دنیا کی اس حجوم میں تھک کے نہ بیٹھ جا اور جینا ہے چار دن تو کوئی گھر تلاش کر اور حیرت ہوئی کس لئے شبنم کو دیکھ کر کتروں کے جام چھوڑ سمندر تلاش کر اور آسانیوں سے مت پوچھ منزل کا راستہ اپنے سفر کی راہ میں پتھر تلاش کر اور جو تجھے تیری ہی ذات سے باہر نکال دے دشت جنو میں ایسا کلندر تلاش کر تو دوستو کل نفسیں ذائقت الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے کہتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ جس کے ساتھ ہوں گے جس کے ساتھ آپ محبت کریں گے جس کے ساتھ آپ اپنے ساتھ رہنا محسوس کریں گے جس کے ساتھ آپ رہنا پسند کریں گے کل قیامت کے دن بھی اس کے ساتھ ہی آپ اٹھائے جائیں گے تو دوستو اپنا انتخاب اس طرح کے بندے کے ساتھ کریں کہ کل جب آپ قیامت کے دن اٹھیں تو ہر بندہ یہی کہہ رہا ہوگا نفسی 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 صرف ایک ہستی ہوگی جو کہہ رہی ہوگی امتی 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 جب امتی امتی وہ کہہ رہے ہوں تو آپ کو ان کے پاس جانے میں شرمندگی محسوس نہ ہو اس لیے اس بندے کا انتخاب کریں جس کو آپ سمجھتے ہوں کہ اگر آج میں ان کے ساتھ ہوں گا تو کل قیامت والے دن بھی اگر اس بندے کے ساتھ کھڑا ہوں گا تو مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی خدارہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں اور اس کو چنیں جو اس قابل ہو تو آج باتیں کافی زیادہ ہو گئی ہیں ویڈیو لمبی ہو گئی ہے اور آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج اندازے گفتگو جو ہے وہ بدل چکا ہے آج سٹائل ہی کافی زیادہ چینج کر دیا ہے بات کرنے کا آج تھلکہ ہی بدل دیا ہے تو اندازے بے آگرچہ شوق نہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات ویشو بیسٹ اف لکھ آپ کی محبتوں کا شکریہ جو آپ مجھے اتنا پیار دیتے ہیں اور میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں اور اپنی رائے سے آگاہ کرتے ہیں تو اسی طرح اپنا پیار بنائی رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے آئیکن پر کلک کریں موسیقی